السلام علیکم دوستو اب ہم اس وقت سکردو سے ایک تقریباً ایک سو کلومیٹر دور خپلو فورٹ میں کھڑے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خپلو فورٹ کتنے سو سال پرانا ہے اور اس کی تحزیب کے بارے میں یہ تھوڑا سا دیکھی آپ یہ اس میں یہ کیپس رکھی ہوئی ہے جو اس وقت کے جو راجے مہراجے یوز کرتے تھے یہ ان کا اڈریس ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے شوس کس طرح کے تھے یہ ان کے سینڈل ہیں یہ بوٹ ہیں یہ بھی یوز کرتے تھے اور یہ بوٹ ہے اور یہ کئی ہزار سال سو سال پرانے ہیں یہ زیورت ہے یہ زیورت یہاں کے مہراجے یوز کرتے ہیں یہ زیورت آپ دیکھ سیں کیسے انٹیک قسم کی یہ چیزیں ہیں کتنے سو سال پرانے ہیں اور ہم جب اس فورٹ میں آئے ہیں تو ہمیں پراپر کوئی گائیڈ نہیں ملا جو ہمیں سمجھا سکے کہ یہ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سراہی ہیں یہ چائے کے برطن مجھے محسوس ہو رہے ہیں آپ آگے چلتے ہیں اس فورٹ کی چھت بہت چھوٹی ہے اور یہ یہ بھی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک برطن ہے جس میں میرا خیال ہے کہ وہ کو کچھ پانی مگر آیا یا کھانے کا یہ برطن مجھے محسوس ہو رہا ہے آگے آپ چلیں آگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ یہ مین انٹرنٹس ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے یہ ان کا یہ بھی کھانے کے برطن ہے یہ چیزیں جو یہ ان کے زیر استعمال تھے اور یہ دیکھیں یہ نیچے ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی یہ چٹائی ہے یہ ان کی چیزیں ہیں اور یہ کہ اس خوبصورت سے مینہ گاری سے بنا ہوا یہ دروازہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دروازے کے نقشن نکھار بتا رہے ہیں یہ کئی سو سال پرانہ ہونے کے باوجود بھی اپنی حیات تبدیل نہیں کیا یہ آج یہ نایاب چیزیں ہیں انٹیکس ہیں یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ قلعے کے اوپر دروازی یہ آپ کو قلعے کے ہسٹری بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ قبلو پیلیس بلکستان پاکستان یہ سکردو سے ایک تقریب ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دریائے سن کے کنارے کنارے یہ آگا فارنڈیشن پاکستان ان کو ضرور کر رہے ہیں یہ بیٹھنے کے لئے انہوں نے بنایا ہوئے اس سے یہ بیٹھتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں یہ دروازہ ہے مین دروازہ جس میں سے ہم انٹر ہوتے ہیں آگے سے یہ دوست آئے ہوئے ہیں یہ فوڈوگرافری کر رہے ہیں آپ انہوں نے دیکھ سکتے ہیں آپ کس علاقے سے آئے ہیں جنام کلے کے بارے میں کچھ چاند ہے تو بتائیں نہیں کلے باہے ہیں کراچی میں ہوتے ہیں نا تو پیلے دپائے ہیں کراچی میں کیا کرتے ہیں کراچی میں ہوتے ہیں کراچی میں ہوتے ہیں اس لیے کیسا لگا یہ کلاہ بہت ہے ایک اچھے بہت ہے لیکن پراپر یہاں کو گائیڈ ہونا چاہیے بتانے کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ہسٹری کا پتہ نہیں چاہتا ہے یہ دوستو آگے یہ دوست فوڈوگرافی ایک دور کی دنس ہیں ہیں جن سے یہ تلوار ہے تلوار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گنز ہیں جس کو یہ لوگ یوز کرتے تھے اور یہ آپ کو میں ایک دکھا رہا ہوں اس میں یہ ایجنسی جو بین القومی ترکی کے ذریعے آگاہ کلچر سروس پاکستان نے خفلو پیلس بیگو بک بیگو خر میں بلتی لوگ برسہ کی نمیش کا قیم کیا ہے دیکھیں اب آگے چلتے ہیں یہ بھی ایک دروازہ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں یہ بھی کتنے سو سال پر آنا ہے اب یہاں سے میں آپ کو بیو دکھا رہا ہوں یہ فانو رائے ہیں یہ کمال بارک اللہ بارک صاحب کمال بارک صاحب آیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹوگرام یہ پہاڑوں کے گرد یہ قلعہ ہے اردگرد پہاڑ ہی پہاڑ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ باغات ہے ان میں سیب کے باغ ہے خومانی کے باغ ہیں اور یہ چہری کے باغات ہیں اور رنگ برنگے پھولوں سے گرہ ہوا اردگرد یہ جزیرہ ہے اور یہ دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اردگرد اس کے یہ کالے اور مٹی کے پہاڑ ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ مزید بھی یہ مردوس ہے یہ صدیق صاحب صاحب ایک اپنے تاثرہ بگا دیں کہ آپ نے کیا دیکھا کیا یہاں گایڈ کی ضرورت ہے جو میں گایڈ کر سکے اور اس میں کیسا آپ کو لگا یہ کھپلو پیلس بیاد ہے یہاں پہ کلچر ہریٹیج کی نادر اشیاء ہے یہاں پہ ایک ٹورس گایڈ ہونا چاہیے جو کہ اس ہی بتائے کہ یہ یہاں پہ یہ کونسی کی اس کامک بھی ہاتی تھی وہ دیکھتے ہیں گایڈ کو ملتا ہے میں دوں تو بتائیں آپ نے کیا دیکھا کیسا لگا آپ کو یہ کلہ بڑا خوبصورت کلہ بناوا تھا پرانے رمانے کی ایک یادگار ہے اس وقت یہی دفاع کے ذرائے ہوتے تھے پہاڑی کے ٹاپ پہ یہ بناتے تھے تاکہ یہ منیٹر کر سکیں اس کی بلندی کے بارے میں کتنی بلندی ہے یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی گایڈ کو ملتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں یہ گایڈ و حکومت نے اس پہ کافی کام بھی کیا ہے لیکن یہاں مزید گایڈ کے ضرورت ہے جو گایڈ کر سکے ملتا ہے گایڈ کی کیونکہ یہ نایاب چیزیں ہوتی ہیں طریق ہوتی ہے ان کے بارے میں گایڈ ہوتی ہے یہ پتہ چلا ہے یہ پچاسی سو فٹ کی بلندی پہ یہ قلعہ ہے جو کہ یہ اس علاقے کی ہسٹری بتا رہا ہے کہ یہ اس میں بہت ساری نایاب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور اردگرد پہاڑوں میں گرا ہوا اور فروڈ خوانی اور شدود اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیب اور بادام کے درخت لگے ہوئے ہیں اور اس میں یہ ہمارے ملک کی ہسٹری ہے یہاں کیا سمجھتے ہیں اس ترقی کے لیے ترقی کے لیے ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے یہ بڑا اس میں سکوب ہے یہ کلچر ٹوریزم میں اور ہسٹری میں اور دنیا سے تمام ٹوریزم اس میں دست رکھتے ہیں کہ وہاں کی قدیمی ہمارا دیکھیں نایاب چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں یہاں پہ بیلپ ہیں صرف اس کو ڈیویلپ کرنے کی اور پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹوریزم کے سورس کو مزید بہتر کیا جائے جو بھی آئے ادھر وہ فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دوست موجود ہوں بیٹھے ہوں کے لیے کہ ہم ابھی ڈونڈ رہے ہیں انشاءاللہ میرے یہاں دوست بیٹھے ہوں کے ان سے ہم دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں چھت کی طرف جہاں سے سارا بھی نظر آئے گا جی دوستو اب ہم صدیق صاحب کے ساتھ چھت کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ملک سے باہر سے بھی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں اور یہ کلے کو دیکھ رہے ہیں یہ تریخی غرصہ ہے پاکستان کا جسے اس پہ سمجھانے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں یہ سیڑھی اوپر جاتے ہیں چھتے ہم انشاءاللہ چھت پر جا رہے ہیں وہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں بھی آپ کو دکھائیں گے یہ کلہ جو ہے یہ اوپر سے کیا منصر پیش کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت درختوں میں گرا ہوا خوبصورت باغات میں اب ہم اوپر دیکھتے ہیں اوپر سے انہوں نے بند کیا ہوا یہ کہہ رہے ہیں اوپر رہی ہیں آپ جا سکتے ہیں ان کے گاڑ سے بات ہوئی اب ہم سیڑھ وسیم صاحب جو ایڈوکیٹ ہائی کوڑا ہے لاہور سے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس کلے کے بعد جی سیڑھ صاحب آپ بتائیں آپ کے خیالات میں آپ نے کیا دیکھا ہے کیسا لگا یہ آپ کو خپلو فورڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں باغ صاحب ایسے ہے کہ یہ کوئی ملتے جلتے معاملات ہیں ہنزہ سے جو لاسٹ یر ہم نے ہنزہ میں دیکھا تھا ایسی ہی کچھ چیزیں ادھر دیکھنے کو ملی ہیں ایسے تو بہت خوبصورت ہے اور یہ اس کی ہسٹری تو مجھے نہیں پتا یہ کتنے سال پرانا لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے اس کو منیج کیا ہو گیا اس پر کو کام کیا ہو گیا اس کی خوبصورتی کو انہوں نے اس پر انہوں نے خرچہ کیا ہو گیا اس لیے جو نا لیکن یہ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹکٹ تھوڑی سی کام کرنے چاہیے پانچ چار سو روپے ٹکٹ زیادتی ہے اب دس بندے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانچ سو فی بندے سے لیں گے تو پانچ زار پر روپے کریں گے ان کو ٹکٹ کام کرنے چاہیے کیونکہ یہاں پر صرف وزٹ کرنے کی پانچ سو روپے ٹکٹ ہے اتنی دور سے لوگ آتے ہیں تھوڑا سا حکومت کو بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ اس میں ٹکٹ کا سو سے زیادہ نہ ہو سو روپے میکسیمم سو روپے ہو لیکن باقی یہ ہے کہ یہاں خوبصورتی ہے یہاں سیب کے باغات ہیں یہاں کوبانی کے باغات ہیں اور چہری بہت زبردست قسم کی ہے یہاں پر اور یہ جو ویلی ہے یہ بہت خوبصورت ہے اس کے درمیان جو برفانی پہاڑ ہیں اور برفانی پہاڑوں کے آگے جو خوشک پہاڑ ہیں یہ اور اس کی خوبصورتی میں اس کو دھوگنا کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ علاقہ تو بہت خوبصورت ہے بہت سات چیزیں منیج کرنے کی ضرورت ہیں پیسیج آف ٹائم دیکھیں آپ چھڑک روڈ بہت اچھا بن گیا ہے یہاں پہنچتے پہنچتے کوئی دکت کو مشکل کو تکلیف نہیں ہوتی سیڑ سب آپ ایڈوکٹ ہائی کوٹہ اتنی گنا گو مسروفی آتا ہے اور آپ نے اتنی مسروفیہ سے وقت کا نکالا یہ گاڑی بھی آپ پھر ڈرائیو کار کے ادھر پہنچے ہیں اور کتنے کلومیٹر کا یہ فاصلہ یہ اس کردو شہر سے کوئی سو کلومیٹر ہے اور ڈرائیو تو بہت اچھی ہے روڈ اچھا ہے تو ڈیفنیٹلی ڈرائیو بھی اچھی ہوگی راش نہیں ہے راش تو بس یہ جو وزیٹر ہیں ان کا یہ ہے جو لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے آئے ہیں راش تو ان لوگوں کا جو اسلامباد سے پنڈی سے کراچی سے لاہور سے ہیں سیڈ صاحب اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اتنا آپ چار پانچ گھنڈے کی چار گھنڈے سی ڈرائیو سے آئے ہیں تو کیوں آپ حکومت کو تجویز دیں گے کہ یہ فاصلہ کس طرح کام ہو کیا وہ ہیلیکاپٹر سروش چرائیں یا ایسا کو کیا کریں کہ یہ فاصلے بھی کام ہو لوگ کا ٹائم بچے ہاں یہ آپ کی بات اچھی ہے بات آپ نے زبردست کی ہے اگر یہ حکومت پاکستان خپلو کے لوگوں کا ساتھ دیں خپلو کی حکومت کا ساتھ دیں ہیلیکاپٹر کے تھرو آپ یہاں ٹین منٹ آپ یہاں آ سکتے ہیں تو جو بندے ہی فورڈ کرتے ہیں وہ ہیلیکاپٹر میں آجیں جو ہی فورڈ نہیں کرتے وہ گاڑی کے تھرو آجیں تو تھوڑا سا حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ اس کو آسان کریں تاکہ بڑے لوگ بچے اپنی فیملیز لے کے یہاں پہ آسانی سے دس پندرہ منٹ میں پہنچ سکیں اور ان چیزوں کا اچھے طریقے سے نظارہ کر سکیں یہاں پہ ٹائم سپینڈ کر سکیں یہاں پہ رہ سکیں اور تھوڑا سا ان کو کوئی ہوتلوں کو بھی ذرا تھوڑا سا اچھا کرنا چاہیے اچھے یہاں پہ ہوتل کرنے چاہیے ہوتل بنانے چاہیے ویسے تو سرینہ ہوتل ادھر ہے اچھا ہوتل ہے لیکن تھوڑا سا اور ان چیزوں کو مینج کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ویسے پیسی آف ٹائم یہ علاقے جو ہے تو بڑی ارننگ کریں گے اور فل فلج یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے بہت شکریہ یہ تھے سیٹ وسیم صاحب اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو مزید ویو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ کس قدر بلند و بالا پہاڑ ہیں یہ دنیا کے سب سے دس بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں ادھر موجود ہیں یہ چشمہ چل رہا ہے یہ آپ کو چشمہ بھی دکھاتے ہیں جو کہ بلکو تھنڈے پانی سے اور برف برف پگل کے آ رہی ہے یہ پانی جو بھی اس علاقے کے لیے کے نعمت ہے جو بھی بیمار بندہ اسے یوز کرتا ہے وہ بہت جل تندرست ہو جاتا ہے اب ہم یہ فوٹ کے ایک اور اسے کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فوٹ کا خپلو فوٹ کا یہ گیٹ ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدہ نصر اللہ اللہ فتح قریب پہ لکھا ہوا یہ آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں یہ کس ادھر خوبصورت ہے یہ سیڑ صاحب اندر داخل ہو رہے ہیں میں آپ کو اس کی آرٹ گیلری دکھائیں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی ہسٹری یہ یہ در آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بانی پاکستان یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں لگی ہیں یہ یہ دیکھیں اب آپ کو وزٹ قرا رہے ہیں یہ ہم پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہیں یہ یہ بھی تاریخی نواردات ہیں آگے آپ چلے جائیں یہ ایک ریسٹورنٹ کی شکل میں انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کا نیچے سیٹنگ پلان بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سروس دی جاتی ہے کھانے کے لیے اور یہاں ہمارے دوست آئے ہیں ہم انہیں بھی دیکھیں یہ بلکستان کی ہسٹری ہے یہاں اس طرح لوگ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بھی آپ ملازہ کریں اور ابھی ہم یہ بہترین قسم کا یہ یہ ریسٹورنٹ انہوں نے کیم کیا ہے اپلو فورٹ میں یہ دو کھانا کھا رہے ہیں آپ وزٹ کر لیں تو یبگو خان کانفرنس روم ہے یہ بہترین انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے آپ یہ سیٹنگ دیکھیں اور یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اب یہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے یہ سیٹنگ پلانٹ آپ یہاں بیٹھ کے بہترین محول انجوائے کر سکتے ہیں جی جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر برح پڑی ہوئی ہے اور بلندو بالا پہاڑ ہے اور جو ایک خوبصورت سما پیش کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ نیلہ آسمان کے اوپر بادل اور اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر برف ہی برف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں یہ یہاں آپ آئیں جی بات سنیں جی ایک منٹ بات سنیں جی آپ یہ یہ دلاور ملک صاحب ایڈوکیٹ ہیں یہ بتائیں گے پیچھے سیب کے آپ نے کیا فیل کیا یہ کلے میں آ کے اس میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تاریخی مقام ہیں اور ہسٹری کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ان کے کیا ٹیڈیشن تھی کیا ان کا رہن سین تھا جی جی یہ ساری باتیں نوٹیبل ہیں جی جی تو دوستوں کو آنا چاہیئے تو یہ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں خان کمال بارکولا خان صاحب سے ان کے پیچھے سیب کے درخت ہیں اور فارنر بھی آئے ہوئے ہیں اور بے شمار قسم کے پروڑ کے درخت ہیں یہ کمال صاحب آپ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں یہ آج ہم آئے ہیں کہ کافی طویل مسالت تیہ کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھا ہے جی ان کا رہن سین کے ہزاروں سال پہلے جو قلعے میں لوگ رہتے تھے جو پرنسس رہتے تھے پرنسس آف خبلو رہتے تھے یہاں پر جو رہتے تھے ان کے تاریخی برتن دیکھے ہیں جن میں وہ کھانا وانا کھاتے تھے اور جن میں یہاں چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی یہاں پر جن کے اوپر وہ ملادی کرایا کرتی تھے وہ ڈول ہم نے دیکھا ہے جہاں پر وہ ملادی کرواتے تھے اور ایک بڑا ترہی مقام ہے اور خوبصورت ہے اور اس کو بڑا اچھا کیا ہے اور فنڈنگ کر رہے ہیں آگا کریں ہاں کے گروپ کے فانڈینشن والے اس کو اور امریکن امبیسیڈر نے فنڈنگ کی ہے اس بات سے تھوڑا سا سوچ ہوا ہے کہ حکومت پاکستان کو خود اپنے آدھ میں یہ تریحی مقامات لینے چاہیے اور کرنی چاہیے اور یہاں پر تریحی مقامات مقامات پر یہاں ٹگڑ نہیں ہونا چاہیے یہ حکومت کو خود کرنا چاہیے کام فارنر سے آپ ٹگڑ لیں جو لوکل بستی کے لوگ ہیں ان سے آپ کو ٹگڑ نہیں لینا چاہیے تاکہ وہ یہاں پر آئیں لوگوں کو آگے پتا چلے تو یہ تو ایک ایسا ہے تو اس وقت بھی یہاں اسلامی لوگ رہتے تھے مذہب کا نام تھا کئی ہزاروں سال پہلے اور جو وہاں پر بلندو بالا پہاڑوں کے درمیان اور گلیشئر بھی ابھی تک ہیں برف کے پہاڑا آپ دیکھ رہے ہیں اور پھل در درہت ہیں بڑی زرخیص مٹی ہے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر ہم یہاں آج کھڑے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار کی بلندی پر آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں آپ انتازہ کریں اتنی بلندی پر ایرو پلین سفر کہتا ہے سطح زمین سے اتنا اوپر یہ واقعہ ہے اور کئی ہزاروں سال پیچھے آپ جائیں جب سولتیں بلکل نہیں ہوا کرتی تھی ان علاقوں میں رہنا اور چھوٹے چھوٹے ٹرائب ہوا کرتے تھے اور ان ٹرائبوں کے اوپر جو قبضہ کر لیتا تھا اس قلعہ کا وہی بادشاہ ہوتا تھا یہ صدیق صاحب ہیں صدیق صاحب سے بتائیں گے یہاں سے چائنہ سے کافی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں فارن کنٹری سے صدیق صاحب اس بارے میں آپ بتائیں ذرا آپ کا کیا خیال ہے یہ پیچھے سائیکلیں کھڑیں سائیکلوں سے بھی لوگ مسافت کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ اس کی ایک نیت ہے کپلو کے لئے کی لیکن یہاں پہ گورنمنوں کے جیسے دوست کہہ رہے تھے خود مینج کرنا چاہیے بڑا یونیک پوائنٹ ہے باقی دیکھیں انجوایت کریں یہ صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت یونیک پوائنٹ ہے یہ یہ ہے ہماری ہسٹری ہمارے ملک کی وہ ہم اس کو مزید پرموٹ کرنا چاہیے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ انٹری میں یہ تکیہ لگے ہیں اسی طرح یہ یہاں شہزادے شہزادیاں بیٹھا کرتے تھے یہ فارنر آئے ہوئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آکے یہ ان پوائنٹ کو چیک کر رہے ہیں یہ بھی ان کی اورڈ ہسٹری ہے اس طرح کے انہوں کے ٹور تھے یہاں بیٹھتے تھے یہ آپ دیکھیں یہ کمال صاحب ادھر بیٹھنے لگے ہیں بیٹھ کے اور یہ دیکھیں ملک صاحب ہے ہمارے اور یہ بہت سارے آپ ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوشد ہے بہت ساری دنیا اٹریکٹو ہے اس تاریخی برسے کے حفاظت کے یہ بہت ضرورت ہے حکومت کو چاہیے اس کے ہمیں تو اب میرا خیال ہے کہ یہ دو سائے ہوئے جو کہہ رہے ہیں گروپ فوٹو بنانی ہے تو انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ پھر آپ کو مزید ویو دکھیں گے اس تک اللہ حافظ